جانے ان جانے میں وہ ہم جیسے لوگوں کو ایسا میسیج دے گے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اگر ہم جوانی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے تو کل ہم بھی بڑے ہوں گے اور ہمارے بچے بھی ہمیں چھوڑ جائیں گے السلام علیکم خودین عزرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کی نپرگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو جیو کا ڈراما سیریل کھائی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے اور اس ڈرامے کو بہت زیادہ پسند بھی کیا جا رہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتاتا چھوڑوں کہ فیصل قریشی کے کیریئر کا یہ سب سے بیسٹ پلے ہوگا اور اسی ڈرامے میں ایک بہت ہی بہترین اور لیجنڈری ایکٹر خالد سلیم بٹساب جو کہ اب ہمارے بیچ میں نیرے اس دنیا ایفانی سے کچھ کر گئے ہیں ان کے بھی کیریئر کا سب سے بہترین کردار ہوگا اور ایسا منفرد اور خوفناک قسم کا کردار ادا کیا کہ جس سے بھی انہوں نے اس ڈرامے میں اپنی بات منوانی ہو اور کہیں انگوٹھا لگوانا اور وہ نام مان رہا ہو تو اس کا انگوٹھا ٹوکے سے اتار کر لے جاتے تھے ایسا منفرد کردار انہوں نے شاید اپنے پورے کیریئر میں نہیں کیا ہوگا ڈراما سیریل کھائی اور خالد سلیم بٹساب کی ڈیتھ کو لے کر بہت ساری کنٹرو ورسز اور بہت ساری افوائیں سامنے آ رہی ہیں جن کو آج کیسے ویڈیو میں میں کلیئر کروں گا کہ اس ڈرامے کی شوٹنگ پہاڑوں میں اور تھنڈے علاقے میں جا کر کی گئی جس کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور ان کی ڈیتھ کی وجہ بھی اس ڈرامے کی شوٹنگ بنی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ کلیئر کروں گا کہ اصل وجہ کیا تھی لیکن اس سے پہلے میں خالد سلیم بٹساب کی لائف ہسٹری پر بہت ہی ریسرچ کر کے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لئے لے کر آئے ہوں یقیناً دیکھ کر آپ کو بہت اچھا لگے گا اور جو شخص ہماری دنیا سے چلا گیا ہمیں چھوڑ کر چلا گیا اس کی یادیں کچھ ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی بہت اچھا لگے گا تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت پھولئے گا تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو ستر کی دہائی میں خالد سلیم بٹساب نے اپنے شو بیز کیریئر کا آغاز کیا اور شو بیز انڈسٹری میں اس وقت قدم رکھا جب لولی ووڈ کی فلمیں پورے اپنے عروج پر تھی پاکستانی فلم انڈسٹری اتنے عروج پر تھی کہ ان کی ہر ایک فلم جو ہے وہ سپر ایٹ ہوا کرتی تھی خالد سلیم بٹساب نے اس انڈسٹری میں ڈیریکٹر بننے کا خواب لے کر داخل ہوئے اور کافی عرصے تک انہوں نے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر کے طور پر کام کی اور بعد میں ڈیریکٹر بھی بنے لیکن خاصی کامیابی نہ حاصل ہو سکی پھر اصل کامیابی ان کو آدھاکاری میں حاصل ہوئی اور انہوں نے بے شمار اردو پنجابی فلموں اور ڈراموں میں کام کیا ٹی وی فلم اور تھیٹر کا بڑا نام خالد سلیم بٹساب نے بہت سارے ریڈیو کے بھی پرگرام کیے ان کی منفرد آواز کی وجہ سے ریڈیو پر بھی ان کو بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا اور پی ٹی وی کے دور کے ڈرامے دیکھنے والے لوگ یہ بات بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پی ٹی وی کا کوئی بھی سپر ہٹ ڈراما ان کے بغیر دھورا ہوا کرتا تھا اور ہم تقریباً ہاں ڈرامے میں خالد سلیم بٹساب کو دیکھا کرتے تھے اور فیصل قریشی بھی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے ساتھ پی ٹی وی کے دور میں بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ میں کام کیا تھا اور اس میں انہوں نے میرے والد کا کردار ادا کیا تھا اور اب وہ 23-24 سال بعد فیصل قریشی کے ساتھ ایک بار پھر سے کام کر رہے تھے اور بہت خوش تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنی زندگی اور اتنی حمد دی کہ میں آج اپنے بوٹے کے ساتھ ایک بار پھر سے کھڑا ہوں اور یہ واقعی بہت خوشی کی بات تھی کہ 23-24 سال بعد ان کو پھر سے ایک ایسا ڈراما ملا رہے کہ ایسے شخص کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جس کے ساتھ کام کر کے ان کو بہت زیادہ شہرت ملی تھی اور اگر ہم بات کریں ان کی شادی شدہ زندگی یعنی کہ لف مہریش کے بارے میں تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے والد چاہتے تھے کہ میری شادی میرے کیلیبر یعنی کہ میرے والد کے کیلیبر کے مطابق کسی بڑے خاندان میں ہونی چاہیے لیکن جب میں پڑھ کر واپس آیا اور مجھے یوں لگا کہ میری 300 روپیہ کمائی یعنی کہ شو بیز انڈسٹری سے جو میں 300 روپیہ مہانہ کماتا ہوں اس میں کون سی لڑکی میرے ساتھ گزارہ کر سکتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں بہت غصے والا تھا میرے والد نے جہاں میرا رشتہ کیا ہوا تھا ان لوگوں سے کہا کہ میرا بیٹا بہت غصے والا ہے آپ کی بیٹی زیادہ عرصہ اس کے ساتھ گزارہ نہیں کر پائے گی وہ کہتے تھے کہ میں ایسے خاندان میں شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جن کا کلیبر ہم سے زیادہ اوپر اور ان کی بیٹی میری کم آمدنی میں گزارہ نہ کر پائے اس لیے میں نے اپنی خالہ کی بیٹی جو کہ مجھ سے 9 سال چھوٹی تھی اس سے محبت کی اور اسی سے شادی گرنے کی خواہش بھی کی اور ان کے ساتھ بیٹھی بھی ان کی وائیف نکت بٹ صاحبہ نے ایک بہت ہی مزہدار بات کی اور انہوں نے کہا کہ شادی سے پہلے میں ان کو بھائی جن کہتی تھی اور شادی کے بعد بھی کئی بار میں نے انہیں غلطی سے بھائی جن بول دیا ایک شو میں وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آئے تھے لیکن وہاں پر انہوں نے ایک ایسی دکھی بات کی اور ایسے انداز سے بات کی کہ وہ بات سیدھا آ کر میرے دل پر لگی جب انکر نے کہا کہ اب تو آپ کے بچے جوان ہیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کو کس چیز کی پریشانی ہے تو وہ کہنے لگے کہ بچے میرے ساتھ دی ہیں جس طرح سے جوانی میں میں نے اپنے بڑے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا ٹھیک اسی طرح سے میرے بچوں نے بھی مجھے بڑاپے میں اکیلا چھوڑ دیا جانے ان جانے میں وہ ہم جیسے لوگوں کو ایسا میسج دے گے جو ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہئے کہ اگر ہم جوانی میں اپنے ماں باپ کو چھوڑیں گے تو کل ہم بھی بڑے ہوں گے اور ہمارے بچے بھی ہمیں چھوڑ جائیں گے ایک بہت بڑی غلط فہمی عوام میں یہ پائے جاتی ہے کہ عثمان خالد بٹ جو کہ پاکستان کے بہت ہی سبردست قسم کے اداکار ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے بیٹے ہیں عثمان خالد بٹ ان کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ ان کے دو بیٹے ہیں ایک پاکستان میں جوہب کرتا ہے اور دوسرا اپنی بیوی کے ساتھ دبئی میں رہتا ہے یہ خالد صاحب نے خود بتایا تھا اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک یہ اچھے خاصے موٹے تازے نظر آتے تھے اور میرے بیٹے سبھی نے بھی ان کے ساتھ کام کیا اس میں بھی ہم نے ان سے ملاقات کی تو یہ ما شاء اللہ سے بالکل صحت بنتے لیکن کچھ عرصہ پہلے یہ جگر اور گردے کی بیماری میں مبتلا ہوگے اور اس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ کمزور بھی ہوگے اسی بیماری میں ان کو ڈراما سیر الخائی کی آفر آتی ہے اور اس کی ریکارڈنگ کے لیے ان کو شمالی علاقہ جات میں جانا پڑتا ہے جہاں پر ٹھنڈ اور بہت زیادہ مسئلے مسائل تھے اور وہاں پر انہوں نے مسلسل چار مہینے ریکارڈنگ کی چار مہینے مسلسل ریکارڈنگ کی وجہ سے ان کی طبیعت وہاں پر ناساز ہوگی اور ان کو اچانک واپس اپنے گھر پر آنا پڑا لیکن گھر جب یہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا اب انڈسٹری کے بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر ڈیریکٹر اور بڑیویسر یہ جانتے تھے کہ خالص آپ کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہے اور وہ گردے اور جگر کی بیماری میں مبتلا ہے تو ان سے چار مہینے مسلسل ریکارڈنگ نہیں کروانی چاہیے تھی ان کو وہاں پر نہیں لے کے جانا چاہیے تھا اور اگر لے کر گئے تھے تو سپیل کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے تھا مطلب یہ ہے کہ کچھ عرصہ ان سے کام کروانے کے بعد ان کو واپس گھر بیج دینا چاہیے تھا یہ ریسٹ کرتے تھوڑا اپنا خیال کرتے اور واپس جا کر وہاں پر ریکارڈنگ کرتے لیکن بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جب کوئی پے کرتا ہے پیسہ دیتا ہے ڈیریکٹر جب اپنا ڈراما کمپلیٹ کرنے پر آتا ہے تو وہ یہ بات تھوڑی سوچتا ہے کہ اس کی طبیعت قراب ہو رہی ہے یا یہ بیمار ہو رہا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ڈراما جلد سے جلد کمپلیٹ ہو اور جلد سے جلد آنے آر آ جائے لیکن یہاں پر اگر میں آپ کو فیصل قریشی کی بات بتاؤں تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کی طبیعت بہت زیادہ ناساس تھی وہ بہت کم کھاتے تھے بلکہ ایک بسکٹ کھاتے تھے اور کافی دیر تک وہ بھوکے رہا کرتے تھے کیونکہ گردے اور جگر کے پرابلم کی وجہ سے نہ تو وہ زیادہ کھا سکتے تھے اور یقینہ اگر وہ زیادہ کھا نہیں سکتے تھے تو پھر مسلسل چار مہینے ریکارڈنگ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن چونکہ وہ بہت زیادہ خوش تھے اور اس کردار کو لے کر وہ بہت زیادہ انجوائی بھی کر رہے تھے اس لیے انہوں نے شاید اپنی صحت کی طرف دھیان نہیں دیا اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی صحت بگڑتی جاری ہے کیونکہ اگر ان کے پورے کیریئر کی طرف نظر دھڑائی جائے تو اس طرح کا کردار ان کو آج سے پہلے نہیں دیا گیا اور نہ ہی انہوں نے کیا ہے اور اس کردار کو دیکھ کر یقیناً مجھے بھی بہت زیادہ اچھا لگا تھا اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پورے کیریئر کو دیکھا جائے تو اس کردار کو سب سے بیسٹ قرار دیا جائے گا اور یہی کردار ان کے باقی کے کیریئر کو چار چاند لگا دے گا لیکن کیا خبر تھی کہ وہ یوں ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے یقین جانے جب انسان اپنی ساری زندگی میں یوں ہی روپیہ پیسہ شہرت سب کچھ اکٹی کرتا رہتا ہے وہ نہیں جانتا ہوتا کہ کب بلاوہ آجائے اور کب واپس جانا پڑ جائے اس لیے دوستو ہمیشہ یاد رکھیں کہ زندگی کے کامیابیوں کے سفر میں یہ نہ بھولیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے ایک ویڈیو ایک تصویر میں نے دیکھی دی کہ انسان سب کچھ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے بھاگتا جاتا ہے بھاگتا جاتا ہے بھاگتا جاتا ہے اور سب کچھ اس کے کاندوں پر آ جاتا ہے لیکن آخری قدم اس کا قبر بے ہوتا ہے اسی طرح سے ہم سب نے بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے جس طرح سے خالص سلیم بڑھ صاحب ہمیں چھوڑ گئے اور بہت سارے فنکار چھوڑ گئے اور وہ روپیہ پیسہ جائداد دولت سب کچھ اسی دنیا میں چھوڑ گئے تو یاد رکھیں چتنی بھی یہ زندگی گزارنی ہے ایسی گزارنی ہے کہ اچھی گزر جائے اچھی گزر گئی تو یقینا یہ سفر بھی آسان اور آخری منزل بھی آسان اور آخری منزل کی زیادہ فکر کریں کیونکہ یہاں ہم نے صرف پچاس ساٹھ سال گزارنے ہے اور اس کے بعد اس طرف چلے جانا ہے جہاں ہم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اب فیصلہ تو ہمارا ربی کرے گا کہ وہ ہمیں معاف کرے گا یا دوزک میں ڈال دے گا لیکن کم سے کم اپنے پیپر پر کچھ نہ کچھ تو لکھ کر جائیں نہ معامال میں کچھ تو لکھ کر جائیں امید ہے کہ میری بات اور یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اگر سمجھ آیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھیں سمیر چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ